اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ خَلَكْنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُ لِي آدم پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا قَالَمَا مَنَاكَا اللَّهَ تَسْجُدَعِذْ عَمَرْتُكُ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تُو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا قَالَا آنَا خَيْرٌ مِّنَ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِنَّار تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِين اور تُو نے اسے مٹی سے پیدا کیا قَالَا فَحْبِتْ مِنْ هَا اللہ نے فرمایا پھر تُو یہاں سے اتر جا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا کیونکہ تجھے یہ حق نہیں کہ تُو یہاں رہ کر تکبر کرے فَخُرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ لہٰذا تُو نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے قَالَا اَنزِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ ابلیس نے کہا تُو مجھے زندہ رہنے کی محلت دے اس دن تک کے لئے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے قَالَا اِنَّكَ مِنَ الْمُنزَرِينَ اللہ نے فرمایا بے شک تُو محلت یہ جانے والوں میں سے ہے قَالَا فَبِمَا اَغْوَائِتَنِي ابلیس نے کہا تُو مجھے قسم ہے جیسا تُو نے مجھے گمرا کر دیا ابلیس نے کہا تُو مجھے قسم ہے جیسا تُو نے مجھے گمرا کر دیا لَا قُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں بھی ان کی تاک میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر سُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِن مِن بَعِنِ عَيْدِيهِمْ پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے سامنے سے وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَأَنْ اَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں سے وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں سے وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَأَنْ تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تُو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا اور تُو ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا قَالَ خُرُوجُ مِنْهَا مَذُعُومًا مَدُهُورًا اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے زلیل و رسوہ ہو کر نکل جا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ یقیناً ان میں سے جو تیری پیر بھی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ عَجْمَعِينَ اور میں تم سب سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا صدق اللہ مولان العظیم صدق اللہ مولان العظیم